ہمارے پاس ایک سٹوک میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو ایک اچھی خاصی ریلی دیکھنے کو مل رہی ہے اور میں اس ایکٹر کی بات کروں تو وہ ہمارے پاس ہے فارما سیکٹر آپ آج فارما سیکٹر کا کوئی بھی سٹوک اٹھا کے دیکھ لیجی اس میں آپ کو ہر ایک سٹوک میں کافی زیادہ تیزی دیکھنے کو مل رہی ہے وہ انہی میں ایک ہمارے پاس ہے تو اسی کے بارے میں کچھ چیزیں ڈسکس کرنے والے ہیں دیکھئے سب سے پہلے ہم بات کرتا ہوں آج کی تو دیکھئے سکس پوائنٹ فور سیون پرسنٹ تک کی تیزی دیکھی گئی ہے پچھلے پانچ دن کی بات کرتا ہوں تو دیکھئے ون پوائنٹ تھوٹ سکی پرسنٹ کی تیزی ہے جو بھی آج کی ایک سپائک جو کافی بڑی دہاں پر دیکھنے کو ملی ہے اسی کے قرآن پچھلے ایک منت میں تھرٹین پرسنٹ تک کی تیزی دیکھی گئی ہے اور یہی بعد پچھلے سکس منت کی دیکھئے سٹوک آپ کو جو ہے گراوٹ میں دیکھنے کو ملے لاسٹ ونیا کی بعد تھرٹی فور پرسنٹ تک کی گراوٹ ہے اور یہ ہمارے پاس ہے پچھلا کمپنی کا فائی ویرز کا گراف تو پچھلے پانچ سال کے ابات کر رہے تو دیکھئے سٹوک لگا تھا گراوٹ میں تھا بہت جو ہمارے پاس کوبیٹ کا پیریٹ تھا اس میں جہاں پہ دیکھئے ایک اچھی ریلی سٹوک میں دیکھنے کو ملی تھی اراؤنٹ سکسٹی ٹو سکسٹی فائی روپیز تک بھی یہ سٹوک آپ کو دیکھنے کو ملے تھا اب اس کے بعد پھر سے لگا تھا گراوٹ دیکھنے کو ملی ہے بٹ اگین یہاں پہ جو ہمیں سٹوک میں تیزی دیکھنے کو مل گئی ہے اب اس کے پیشے کے ریزن کی اگر بات کرتے ہیں کہ کیوں یہاں پہ جتنی زیادہ ریلی دیکھنے کو ملی ہے تو دیکھیں اگین وہی سوچویشن بنتی آ رہی ہے اگین وہی چیزیں یہاں پہ دیکھنے کو مل رہی ہے اب بھی جو اس کے بارنے کا ریزن ہے وہ ابھی بھی ہمارے پاس کوبیڈ ہی ہے جی ہاں دوستو کوبیڈ جو ہے ایک سب سے بڑا ریزن ہے جس کے قرن آج آپ کو فارما سیکٹر میں تیزی دیکھنے کو مل رہی ہے کیونکہ چائنہ میں ایک بار پھر سے کوبیڈ کی مارج آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بار پھر سے کوبیڈ انٹر ہو چکا ہے اور وہاں پہ جو ہے کوبیڈ بلکل کافی زیادہ تیزی سے انکریز ہو رہا ہے اگر کوبیڈ انکریز ہو رہا ہے تو اس چیز کا امپیکٹ آپ کو جو ہے نورمل سی بات ہے فارما سیکٹر پہ دیکھنے کو ملتا ہے اور ویسا ہی کچھ یہاں پہ دیکھنے کو ملا ہے اسی کے قارن جو ہے آج پورا فارما سیکٹر جو ہے تیزی میں ہے کیونکہ کوبیڈ فیر ہے جس کے قارن فارما سیکٹر میں ایک بار پھر سے ریلی تیج ہو چکی ہے تو اگر آپ کے پاس بھی جی سٹوک ہے تو آپ اس کو تھوڑا ہورڈ کر کے چلیے کیونکہ پرفومنس کمپنی کتنی بیٹر نہیں ہے میں آپ سے خود شیئر کر رہا ہوں یہ دیکھیں پرفومنس بیٹر نہیں ہے لیکن آپ اس میں کچھ پرسنٹ تک کا اماؤنٹ جو ہے ڈال کے اس کو تھوڑا سا دیکھ سکتے ہیں اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو شوٹر میں ایک اچھی پرفومنس دیکھنے کو مل جائے تو زیادہ اماؤنٹ کی میں آپ سے زیادہ نہیں کہہ رہا ہوں لیکن کچھ پرسنٹ کا اماؤنٹ یہاں پہ انویسٹ کر کے شوٹ سکتے ہیں تو یہاں پہ چانسز بن رہے ہیں کہ یہ سٹوکس آپ کو ایک بار پھر سے ایک اچھی خاصی ریلی میں دیکھنے کو ملیں گے اور آپ کو ایک بار پھر سے ان سٹوکس میں جو ہے کہ اچھا خاصا پروفٹ دیکھنے کو ملے گا برقی دیکھئے دوستو اس کے اوپر ڈیٹیل میں اگر آپ کو ویڈیو چاہیے کہ کمپنی کے انیلیسیز کیسے ہیں فنڈامینٹلز کیسے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں آپ کے لیے وہ بھی ڈیٹیل میں ہم ویڈیو لے کے آئیں گے لیکن آج ہمارا جو مین پرپس تھا وہ یہ تھا کہ اتنی گراوٹ کے باوید جو کمپنیز ہیں ہے ان میں آپ کو تیزی کیوں دیکھنے کو مل رہی ہے تو اس کا سب سے بڑا ریزن ہے کہ کوبیڈ فیر جس کے کارن آج آپ کو جو ہے all over farmer sector میں تیزی دیکھنے کو ملی ہے تو اس کے علاوہ اگر آپ کے کسی اور سٹوک کے related بھی کئی query ہے تو آپ ہمیں شروع کمنٹ کریں اور اب تک آپ نے مارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمیں سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دوانا مد بولیے گا دنیواد